بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ سنگے اور اس وائرنڈ لزیز کا کوئی بندوبست آپ لوگوں نے ضرور کیا ہوگا کیونکہ ہر گھر میں پنڈی اسلام آباد میں تو بہت سارے فیشن جو ہیں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ پرابلم ہے آپ لوگ بھی اپنا سر موں ڈھام کے جوانے اگر کوئی سفر اتنا ضروری ہے تو کوشش کریں کہ پی کیاپ کا استعمال کریں تو آپ سردی سے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں آج ہمارے بہت ہی پیارے دوست ڈاکٹر اجاز علی صاحب بھی پیٹرہ پین کے ہیں ماشاءاللہ بڑے سناپ لگ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آج کی جو میڈیسن ہے وہ ہم ایگنس کاسٹس جو ہے اس پہ ہم تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کو تینے کے اپنے کمیٹس کے پر ڈاکٹر اجاز علی صاحب یا سلام علیکم جی ایگنس کاسٹس جو ہے یہ عام طور پر شہور میڈیسن ہے ایمپوٹنسی کے لیے اور ڈاکٹر کینٹ نے اس کے لیے جو بڑی تعریف بیان کی ہے کہ ایسے لوگ جو گلی کے نکر پر کھڑے رہتے ہیں اور انہوں نے شہبت نہیں آتی اور وہ مدانہ کبھر میں مطلع رہتے ہیں تو اس کے لیے یہ اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ جو میں نے استعمال کیا وہ ڈیڈیز کے اندر جب دودھ کی کمی ہوتی ہے بریش فیڈنگ نہیں رہا سکتی تو وہ دودھ کم ہوتا ہے تو اس میں اس نے اچھا پیدا کی بہت شکریہ ڈاکٹر اجاز علی صاحب نے تین چار پائنٹ ہمیں بہت ہی زبردست اور سب نے بتائے ہیں ڈاکٹر ویس صاحب سے مزارش ہے کہ وہ ہمیں ایمینس کاسٹسی جیسے کہ اجاز علی صاحب نے بتایا کہ یہ ایمپوٹنسی کے والے سے بڑی دبائی ہے واقعی یہ بہت زیادہ یوز ہوتی ہے کچھ لوگ ننکر میں یوز کرتے ہیں کچھ پوٹنسی میں لیکن اس کا زیادہ جو ہے ہائی پوٹنسی میں زیادہ ہے اس کے علاوہ جہاں گلوریا کی ہسٹری ہو اور اس کے ساتھ پوٹنسی ہو اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے فی میل میں ملک پروڈکشن کے لیے نرسنگ مومن جو ہوتی ہیں ان میں ملک پروڈکشن کے لیے استعمال ہوتی ہے شکریہ شکریہ ڈاکٹر ویس صاحب جیونس پریشی صاحب سے گزارش کر رہا کہ وہ ایگنس تاستر سے انتعلق ہمیں بتائیں کہ کنہ کنہ استعمال ہوتی ہے جی بہت شکریہ ڈاکٹر سجازہ جیسا کہ دونوں ڈاکٹر ازرات نے بتایا کہ یہ ایمپوٹنسی کی بڑی میڈیسن ہے اس میں میں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جو دھیڑ عمر ہوتے ہیں ان میں یہ کام کر دی ہے ینگ پیپل میں اتنا زیادہ کام نہیں کر دی وہ دھیڑ عمر لوگوں میں ناتاکتی کی بہت بڑی میڈیسن ہے اور اس میں ایک اور میں اضافہ کروں گا کہ جیسے کئی ماہیں جو ہے دودھ لائپ لاتی ہیں تو وہ انسفیشنگ ہوتا ہے ان کو اس کو دودھ کو بڑھانے میں اس کا بڑا رول ہے تھرٹی پوٹنسی میں آپ ریگنر دیں چند دنوں میں دو چار دنوں میں ریزرٹ دیتی ہے اس کے علاوہ جو تیسری جو بڑی یہ جگہ استعمال ہونے والی دوائی ہے وہ ہے ویمن کی انفرٹلیٹی میں یہ لا جواب میڈیسن ہے ڈامیانہ ویمن میں بھی استعمال ہو سکتی ہے اور ایگنس کے ساتھ آپ استعمال کریں اشوکہ دیں لیٹرس یہ تین چار دوائیاں آپ جو ہے آپ لیدہ لیدہ بھی دے سکتے ہیں ان کے کمپونڈ بھی بنا سکتے ہیں انفرٹلیٹی کی بہت بڑی دوائی ہے جہاں پر ایگز جو ہیں وہ کم بنتے ہو نہ بنتے ہو ان میں چھو بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاکٹر ڈاکٹر آوید رشی صاحب سے ازارش ہے کہ وہ ہمیں ایگنس کاسٹس سمت پلے گئے اسلام علیکم جب سب ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا کہ انفرٹلیٹی کی اچھی دوائی ہے لیکن میں نے اس کو دیکھا جس کو اگر جس پیشنٹ کو اگر سواک ہوا گنوریا ہوا اس کو اگر انفرٹلیٹی ہوگی تو اس کو فائدہ دے گی یہ دوائی ورنہ یہ اتنا فائدہ نہیں دیتی جس کے ہاتھ پاؤں جلتے ہوں کمبل سبائے رکھتا پاؤں جسم میں گرمی لگتی ہو بہت پاس اسٹری میں کوئی گنوریا ہوا تو اس کو یہ بہت اچھا کام کرتی ہے چاہے وہ خواتین ہوں چاہے جینٹس ہوں خواتین میں یہ ملک پروڈکشن کے لئے بہت اچھی دوائی ہے اس کے ساتھ اگر پہلے میڈورینم دے کے اگر یہ دی جائے تو یہ اچھا کام کرتی ہے شکریہ ڈاکٹر عبید رشید صاحب ڈاکٹر رشیلیشن گریبی اسمال کرتا ہوں اور پرانے باپی جو بہت زیادہ ایکسیس جنہیں اپنے آرگنز کو یوز کیا اس کے لئے امپوٹنسی میں بہت ہدا میر پروڈکشن کی بہت حالت بہت کیوں میں دس کترے دیتا ہوں تو دس پناہ منٹ دودھ آجتا ہے اور جو ہر جب آجتا ہے ڈبے بہت مہنگے ہیں اور اس کا بہت حسان مند ہو جاتی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر آسیم عجید پال صاحب ڈاکٹر عشرت نایم بٹی صاحب ملائش ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ یہ کہاں کہاں پر استعمال کی اور کیسے رضی پائیں بہت اللہ جو میری صاحب آسیم یہ بہت جہت تل جو اجتماع کیا جاتا ہے وہ سیکس میں ہمیں بتایا بھی یہ اور یہ بھی جاتا میرے ایک کزن تھے چاریس سال کی اپن میں پورت ہو گی تو چرسہ وہ ایسی طرح ہی رہے اور لیکن جب آفٹر 55 انہیں دوبارہ شادی مختلف جو میڈیسن اندھی جن میں کچھ ارسا وہ لڑوے بھی رہے تو اقونیم بھی ہوتی اور دیگر میڈیسن بھی جن میں یومین بغیرہ ساری بھائی جاتی لیکن اس بات کے اوپر یہ آفٹر 50 یا اس طرح جو ہوتی جو لوگ دوسری شادی کہتے بات بھوک میڈیسن ملی ٹیجئر میں تو تقریبا دو یا تین مینے بعد اس کا ریزرٹ آنا شروع ہوا اور آخر کار ہو جو ہے دوسرا جو ہے دودھ بھرانے والے جو عورت ہیں ان کے تو کافی سارے کیس ہے جو دودھ آگے لیکن ایک جو فیمیل تھی اس کے بھرکل جو بھرس تھی وہ ختم بھی سمجھو جبڑے کی طرح ساتھ چمڑی ہوئی تھی چی چی ساتھ تو اس نے جو بتایا تو میں نے کہا کہ یہ آئی تھی ہے تو اس پر دودھ کیا ہونا ہے لیکن جو ہے وہ دونوں کام کیے اس کے ساتھ میں کچھ سا 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 روٹا استعمال کرائی اور اس کے بعد میں نے اگریس خاصتہ استعمال کرائی اور آرٹی کا یورس کی تیروں میڈیسنز کی یورس لیکن جو سب سے کم لوگ استعمال کرتے ہیں میرے خیال میں بہت زیادہ استعمال کراتا ہوں میں زیادہ روستا کی جگہ استعمال کراتا ہوں اور جس جگہ پہ چک پڑ جاتی ہے ہمون چک پڑ دی ہے اس میں جو روستا کرتے ہیں لیکن میرے بہت سارے کیس ایسے ہے جو صرف اس کی وجہ سے واقعی جنرل یہ بڑی سج جو ہے وہ نور اٹھ سیکس کی بڑی بڑی سپنی شکریہ ڈاکٹر شکریہ بٹی صاحب تھے ماری صاحب ڈاکٹر بکار آیمان پٹا صاحب سے روزارش کر موکر 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 جو چار پان جگہ پہ مارے کلیننگ پہ بہت زیادہ استعمال ہوتی اس میں ٹاوپ پہ تو انفیٹلٹی کی تقریباً ہر دوسری تیسرے کیس کے اندر ٹنکچر میں استعمال ہوتی اس کے لاوہ جو سیکس کا فرمول اس کے اندر ٹنکچر میں موجود ہے اس کے لاوہ خواتین میں اکثر ہوتا ہے کہ بانج پن کے ساتھ خواہش بھی کم ہوتی اس میں بھی اگنس دو سو پاور میں استعمال کرتے ہیں تو یہ جو موچ آ جاتی ہے اس کی بڑی دعائی ہے نیٹرم کار کے ساتھ ساتھ اس کا بہت اچھا ریزرٹ ہے اس کے لاوہ سب دوستوں ریزرٹ ہے تو باقی دکٹر سینئر بیٹھے میں ہیں تو بہت شکریہ ڈاکٹر رکار عمد بھٹا صاحب ہمارس صاحب اسلام علیکم کہتے ہیں جو اسلام جل شکریہ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ آپ ٹاک کلاس پیڑی سلام باد کے درمیان بیٹھے ہوتے ہیں بڑا مزا نہیں بڑا مزا آنا بہت مزا آنا بہت شکریہ زندہ واد یہ ہمارے دوست ہیں جو جو صاحب اور یہی سیول دوست ہیں ہمارے باقی صاحب ڈاکٹر صاحب آتے ہیں بہت ملوانی صاحب کی اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر تاریخ محمود صاحب سے کہ وہ ہمیں اگنس کاسس سے مطلق اپنے ایکسپیئنس شہد کریں ڈاکٹر آیت محمود صاحب صاحب اللہ رحمہ رحمہ آج جیسے کہ سیکچرل میڈیسن پہ بات ہو رہی ہے یہ اگر دیکھا جائے پاکستان کا بڑا اپورٹن ٹاپک ہے آج سے فدر صاحب بیسر پہل 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 ہم صحیح طور پہ ان کی سمٹم دے رہے نا کہ ہر دوائی کی روح کیا ہے اس کی سوال اپرد کیا ہے سیکس تو آپ یکیل کریں کہ ہماری میڈیسن جو الوپیٹی میڈیسن اس کا کیا نام بیادرہ اس سے بھی اچھی کاف جاتی کسی لیے کہ یہ پھر آپ کو بار 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 کھانی میرے پاس ایسی پیش ہوں دس دس سال کو کسی دوائی پر آخر اگنس اگنس کاسٹس کے بار اگنس اگنس کاسٹس پیش کی ہی گنوری ملتی ہی گنوری پیش ملتی دونوں میں گنوری ہی ملتی چاہے وہ میل ہے چاہے وہ میل ہے پھر آپ بھی دیکھیں کہ اس کے اگر آپ مائن پہ جائیں گے اس کے مائن میں بڑی مجوسی ہوتی دونوں کی مرد کی بھی اور عورت کی بھی ایک تو مجوسی بھی سیکس کہ سیکچ پیشن جو ہے وہ انکریز نہیں ہو رہا وہ مجوسی ہوگی اور پھر دونوں میں فیر آف ڈیتھ ہوگی وہ خواتین جو ٹریگنسی میں ان کو خوف ہوتا ہے کہ میری میری ڈیتھ ہوجائے گی ان پہ بڑا سا کام کرتی ہے میں عموما ایک ہی ڈوز دیتا ہائی ان کا فیر خطب ہو جاتا ہے یہ بڑی خویابی ہوتی کہ پوری ڈیوی دیتا فیر ہوتا ہے اس کے ساتھ دکھیں کہ اس میں اول سپریلز ہوتے ہیں جیسے آپ کے چوٹ لگ گئی ہے یا کھو مصر آپ کا پھول ہو ہو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو روٹا ہے سٹار سٹار سٹر کھر ہے یہ بھی وہاں پہ کام کرتی ہے پھر آپ دکھیں کہ ٹھیک کارڈیا پہ ٹھیک کارڈیا کے بھی بشور ہے اور بچہ اچھا کام کرتی ہے ٹھیک کارڈیا کہ جو آدمی سیکچل ابیوز زیادہ کرتے رہے چاہے وہ کسی پارنر کے ساتھ یا چاہے اپنے مصرڈیشن کرتے رہے اگر سیکس لکھا ہے یا پھر آپ کا پیشن جو وہ دیمیش ہوا ہوتا ہے پیٹ 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 اگر سکسل کی بیشن رہے اور خاص پر جو میل ہیں ان کا دیکھیں کہ یہ لازمی ہونا چاہیے کہ ان کا جو آرگن ہے پی میس وہ بلکو شرنگ ہوتا اور بڑا اچھا کام کرتی ہے اور یہ ایزو سپرمیا پہ 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 پتن کرتی نہیں لیکن اکثر اولیگو سپرمیا پہ اچھا کام کرتی ہے اور سیکچر کی لئے اچھی ہے جنہیں دوسری شادی بھی ہو لیکن پیچھے گر رہے 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 تو یہ ہم ضائع دیں گے آپ ٹو رہے تھے اب میں گزارش کروں گا دی لیجنڈ ڈاکٹر علی محمد صاحب سے کہ وہ ایگنس کاسٹر سے مطلق کچھ بتے جی ایگنس کاسٹر جو ہے نا جی اس کی مصفی پہ چاہج ہے اس کی سول پہ چاہج ہے یہ بہت پرانی دعائی ہے یہ جب سے دنیا میں ٹیپ شروعی ہے یہ جو گریک یونانی بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور جو پرانی ہماری دعائی ہیں جو جب سے ٹیپ کی ابتدا ہوئی ہے بلکہ کہ یہ جگہ تو ملتا ہے یہ بہت ہی جو ہماری میڈیسن ہیں جو پہ قدیب زمانی کی دعائی ہیں جیسے میں کبھی پرسا ٹیلا کا ذکر کی ہم اس پی آرہے تو یہ اس زمانے میں کمزوری میں یوز ہوئی ہے جنانی وں کے زمانے میں پہ 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 میرے ہاں بھی اس کی بیسک جو سول ہے وہ تین چیزیں بڑی اس کے اندر ہم ہیں ایک تو اس کے اندر غم ہے یہ غم کی بڑی پرانے غم کی بڑی پھر اس میں جیسے لٹ آب ویٹل فلوٹ کا ضائع ہو جانا جس طرح پہ زیادہ کسرت سے مباشر کرنے جو لوگ ہیں یا مش زنی بھی کرتے ہیں ان کی بھی بڑی دوائی ہے اس کے اندر کسرت مباشر بھی پہ چاہتے ہے اور پھر کسرت مباشر کے ساتھ اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ جو ہے اس کے اندر گنوریہ کی ہی ہی ریپیٹی لی جن لوگوں کو گنوریہ دیا ہوتا ہے اور کسرت جما کا شکار ہوتا ہیں یہ ان کو دوبارہ زندگی دیتے ہیں اور اس کا تعلق جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہمارا آرمون ریول جو ہے وہ بہت زیادہ گیر گیا تیسٹو سٹیرون پہ بڑا اثار تیسٹو سٹیرون پہ اس کا اثار ہے اس کا ایسٹو جن پروجیسٹرون پہ بڑا اثار ہے تو اگر آپ میل کو دیتے ہیں تو اس کے جو تیسٹو سٹیرون لیول ہے اس کو بہت اچھا کرتی ہے فیمیر نے پروجیسٹرون کو بڑا اچھا کرتی ہے اسٹروجن کو بڑا اچھا کرتی ہے مطلب یہ آرمون کو ٹھیک کرنے والی ان دوائیں میں بلکہ یہ اس طرح کہ ہر لحاظ سے مریض تھک ہار جاتا ہے اپنی اس کی جو جو عجوانی کی ایج ہے وہ ملٹیپل سیکس میں بہت بہت زیادہ سیکس کا استعمال کرتا میں کوئی پچیس تیس سال پرانی بات ہے میرے پاس ایک کیس آیا اس کو لکولیا تھا خاتے میری شروع سل کی پریکٹس تو انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کو فیس نہیں دیں گے جب تک ہمارا کیس ٹھیک میں ہم یہ بڑا پرانی بات ہے ملہ پیچھے اٹھتا تھا تو اب پریکٹس تھی تو میں نے کہا کوئی بات دیں آپ ٹھیک بھی کر رہتے ہیں آپ سے جب ٹھیک ہوں گے تو پھر آپ پیسے رہیں گے میں کہ ٹھیک ہے میں کہ چلے ایک اکسپیرمنٹ کے لیے جگہ میڈلی اس کو کہتے ہم نے وہ دوئے کھائیں آلو پہتھک آلو پہتھک آلو پہتھک آلو پہتھک آلو پہتھک آلو پہتھک میں نے بھی اس کو کافی دوائی دی ایلٹی میڈلی میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جو لکویا کسی دوائے سے نہیں ٹھیک ہوتا اس کو اگلس کاستر سٹھیک کرتے تو میں نے اس کو خاتون کو اگلس کاسٹر دی میں نام نہیں اس کا لینا چاہتا ابھی بھی میں نے پکے مریز اس زمانے سے آلو پہتھک اس کے بعد انہوں نے اس کا سارا کام بانگ آلو پہتھک ہوتا ہے دوائی مجھ سے ہی کھاتے ہیں تو میں نے اس کو اگلس کاسٹر دی دوستوں میں روز دیتا رہا تو اس کا لکھو ہی ایسے ٹھیک ہوگا تو اب بھی میرے جو خسر کے کیس ہوتے ہیں جو اکثر عورتوں کے لکھو رہی کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ مردوں میں گنوریہ کی اسٹری ہوتی ہے اور گنوریہ میں لکھا ہوتا ہے جیسے مدوری میں مدوری میں لکھا ہوتا ہے کہ عورت شادی کے بعد کبھی ٹھیک نہیں رہی تو بسیگلی مدوری میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوئی ہے اس کے بعد ٹھیک ہوئی تو اکثر عورتوں میں بچے جنہ کے بعد کمزوری کے بعد شادی کے بعد مردوں کو گنوریہ ہوتا ہے ان کا لکوریہ نہیں ٹھیک ہوتا کسی بھی بھائی سے اگرس لائکوکوڈیم کے ساتھ ملتے بڑا اچھا کھان کھان دعا جو دعا جو دعا ہماری بہت قدیم ہیں مطلب جب سے ابی طب کی باقاعدہ کوئی ریکارڈنگ بھی نہیں تھی اس کے بارے میں یہ بھی لکھا دی شاید قبل مسیح سے کہ لیکن استمال ہو لگی جو دعا کئی دعا اکثر ہوتا دعا دو چار دس سال پچاس سال چلی اس کے بعد دنیا سے ہفت پریکٹر سے نکل جاتی لیکن یہ دعا یہ جو اب تک انسانوں کی بہتری کے لیے یوز ہو رہی ہے اور اب تک یہ دعا زندہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ہے پھر میں آج جو خاص کر کے موچ میں ہم یوز کرتے ہیں وہ کئی بھی کسی کے پتھا جو ہے اکثر بیک ہو جاتے ہیں تھک جاتے ہیں ان کو بھی آپ خاص سے استعمال کرتے ہیں کالی فاس لائی پوڈیوم ایگنیس فاس ایسیڈ فاس یہ ساری جتنی بھی دوئیں جس لائی پوڈیوم اور میٹ کی ہے یہ ساری جتنی بھی دوئیں ہیں یہ ساری آرمون کو تیز کرتے سپیا میل آرمون کو بھی تیز کرتے اور میں بحث تھوڑی در دوستوں میں آف دی ریکار چاہ رہی تھی کہ دنیا میں یہ بحث ہو رہی ہے کہ آپ تریل عمری میں جو اور بہت ساری بھی اراز ہیں کہ آپ کی خورا کیسی ہونے چاہیے جو لوگ بہت زیادہ ملٹی قسم کی خوراکیں استعمال کرتے ہیں ایک وقت میں چار چار بھو چھے چھے دست 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 تو وہ لوگ کم حمد پاتے ہیں تو تریل عمری میں ابھی جو ریسرچ ہے جس پہ دیس ہو یہ وہ کہتے ہیں کہ جب آپ چاریس سال کے بعد آپ کو اگر سیکچولی ایکٹیو رہیں گے تو پھر آپ لنگی مر آئیں گے تو سیکچولی ایکٹیو رہنے کے لیے آپ کی باڈی کے آرمونز کو ہونا چاہیے خدا کا قانون بھی ایسا ہے خدا کا قانون یہ ہے کہ خدا کو انسان کی اس وقت تک ضرور ہوتا ہے اس وقت تک جب تک اس کے جنریٹر آرگن کام کرتے ہیں اور جب جنریٹر آرگن خدا کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں فیلیر ہوتا ہے تو خدا انسان کو آس تک خدا نے انسان سے ایک نئی جنریٹر پیدا کرنا اور یہ سارا جتنا ہمارا جو آرمون کا نظام ہے آپ کو ڈین ایس لے کے آپ اپ تلما پیچوٹری اوگری تیسٹی یہ سارا جتنا ایک سائیکل ہے سائیکل سارا اگر آپ اور سے کریں تو سارے کا کام یہ ہے کہ آپ کی جسم کی سات سات یہ نصور معاوی کرتے کیونکہ جب آپ نے جنریٹر کرنی ہے آپ نے نئی نصور بنانی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا باقی نظام بھی بہتر ہو تو باقی نظام تب بہتر ہوگا جس کا آرمونل نظام بہتر ہوگا تو آپ کا جنیٹر سسٹم زیادہ دیر انٹرنیشنل لوگ سٹیڈی کرتے ہوں کہ جی اگر آپ نے تری نمبر پانی ہے تو چاریس سال کے بعد آپ مست بھی سیکٹیو لگتے ہو پھر ہمارے پرابلم یہ ہے کہ ہمارے لوگ سیکس سویر نہیں ہیں سیکس سویر نہیں کیونکہ سیکس سویر سیکس کا نام لینا کوئی برائی کی بات نہیں سیکس کا نام لینا اس لیے برائی کی بات نہیں ہے کہ پوری کائنات کا وجود ہے وہ اسی پہ قائم ہے مل اور فی مل کے جنرلیل سسٹم سے ساری کائنات کا وجود چل رہے اگر ہم اس کو نہیں ڈسکرز کریں گے اور ہمارے بچے جو ہیں وہ ہماری میریٹل لائک کیا بنے گی وہ فیس نہیں کرنا چاہ رہے اور پھر وہ سپائل ہو جاتے ہیں سپائل جب ہوتے ہیں تو وہ نوگریہ بھی چھوڑ دیتے گھر میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہمیں بیس لازمی کرنی ہے ہمیں بچوں کو ایڈوکیٹ کرنا ہے اور اس کے ابیوز سے بچانا ہے آج سے پچیس سال پہلے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا میں نے کہا اگر دنیا میں آپ نے بچوں کو یا سکھ نہ رکھنا ہے مارش کو سوسائٹی کو تو پہلے بیس سال آپ بچوں کو سکچول ابیوز سے بچا کے رکھیں جو بچا پہلے پیس سال جو انسان پہلے بیس سال سکچول ابیوز سے بچ جاتا ہے وہ اگلے پچاس سال اس کو کسی دوائی بھی ضرور ہوتی ہے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ہمارے جو بہت سارے سائکیٹرس اور سائکولوجس ہیں وہ لڑکوں کو کچھوں کو کہتے ہیں کہ مستر بیشن کریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں کہتا ہوں جی اس سے بالکل فرق پڑتا جب آپ کوئی مستر بیشن کرے گا کوئی فیمیر ویڈنگ کرے گی تو کیوں نہیں فرق پڑے گا فرق پڑے گا اس لیے کہ وہ ایکس میں جائیں گے جب آپ ایک بچہ قریب میں بارہ سال دس سال کی عمر میں مستر بیشن سٹارٹ کر دیتا ہے تو اس کی تو گروت ہی روک جائے گی اس کا سارا گروت ہرمونز پر فرق پڑے گا تو اکثر لوگ ممائیں بھی آتی ہیں لوگ بھی کہتے جی ہم آئے تو ڈاکٹر آئے جی کہ اس کو مستر بیشن سیکچولی ایکٹیوٹیز کی بیوز بہت اچھا بوفو اگنیز لائکو ایسر کالی فاس یہ ایسی دوائیں ہیں جو کہ اسٹی لاغو یہ پری مچور وقت سے پہلے آپ سیکس کا استعبال کرتے ہیں وقت سے پہلے آپ مار جاتے ہیں یہ ان لوگوں کی بڑی دوائیں ہیں اس لیے یہ عورتوں کی جو نسوانی حسن ہیں ان کی سکن گلوئی ساری چیزیں جو ہیں آپ اگنیز کاسٹر دیں بہت اچھا کام کرتی ہے لائکو کے سام کرتی ہے سیورس لوٹ بہت اچھا کام کرتی ہے حالی فاس بہت اچھا کام کرتی اس لئے اگنیز کاسٹر جو ہے یہ صدیوں سے استعمال ہونے جو صدیوں سے استعمال ہونے چاہی ہے اسے غور سے پڑھے اس کو بار بار پڑھے اس کے اندر بہت سری گم اس میں اندر ملے گا سیکس ابیوز اس کے اندر ملے گا جیسے سپین چوٹیں اس کے اندر ملیں گی تو بڑی اور اس گرس فی بڑا چھگ بڑھاتی ہے بڑھ فی بڑھ 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 مردوں کے اندر سیمن کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے کمی ہو جاتی ہے اس کو بڑھ بڑھ دونوں میل اور میل سیکس پیس کا بہت زیادہ اور ایلٹی میٹ ہی آپ سمجھیں کہ آپ سے کوئی کوئی آپ کو بعد دفاع کہ میٹھ ایلٹی کا پرابلم ہے کوئی آگے کہ میرا hormonal imbalance ہے میرا تیسٹو تیسٹو تیرون لیور بڑھ گیرہ ہوگا ہے ٹھیک ہے جی تو اب کنفیوز ہوگی تیسٹو تیرون میں کس دوائے سے پڑھ ہوں گا تو یہ لائکو کال ایگ سمیرا یہ سالجی تیسٹو تیرون بڑھ ہی ٹھیک ہے جی ڈاکٹر تاریخ صاحب سے ایک دو question میں کرنا چاہوں میں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ بہت زیادہ سکرین ٹائم ہوگیا اور بچے جو آرلی ہی دیکھنا شروع ہوگئے اب اگر میں کس میں کرتا ہوں لیکچر جا کے تو وہاں پانچویں چھٹی کلاس کے بچوں کو بھی سیکس کی اوی نیس بہت زیادہ ہے اب ڈاکٹر علی صاحب نے بتایا کہ اب بچوں پر ہمیں نظر رکھ چاہیے تو کیا یہ میڈیسین اگر بچے اپنا فرور ضائع کرتے ہیں تو ان کو ارلی اریجم بھی جس کو آپ تیز بھی نہیں دے سکتے اور آپ کی آنکھوں پر یہ کوئی نہ کوئی چینجز رکھتی ہے دوسرا جو ہے سیکچ عبیوز جو کرتے ہیں یا سیکچ تھارس جن کے لگاتار ہی رہتے ہیں اور ہر وقت جن سی آپ پول فیلمیں دیکھ رہے ہیں ان کے لئے ہمارے پاس میڈیسن آج سے سوسل پینی کی بنی ہے جو ماری بکس پر لکھی ہیں یہ مبائل تو آج ہی جان ہو ہے پول فیلمیں آج ہی ہوئی ہیں لیکن اگر کسی کے ذہن میں ہر وقت سیکس رہتا ہے چاہے وہ پول فیلم میں دیکھتا ہے چاہے وہ کسی لڑکیوں کو دیکھتا رہتا ہے آج سے دیکھیں پندرہ سال پہلے یا دس سال پہلے درائی پھول نہیں تھے تو لوگ لڑکیاں کہتے باپ کے باپ میگزین سے دیکھ وہ نیوڈ بھی نہیں ہوتی تھی ان کو دیکھ دیکھ اپنی وہ پوری کتھی پائی تو اگر کسی کے ذہن میں بہت زیادہ ہے سیکس تھوڑ سیکس پکچر یا فیلم کے بغیر نہیں رہ سکتا تو سکافر سیدھی ہے سب سے بہتر ہوئی اس کے بعد اگر اور اس کو دیکھ ہمارے 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 جو آج کی لیٹس ہر مریعہ لیبولدو 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 کی کمی لیبولدو کمی میڈیسن مارے بات ہے ٹھیک ہے ایڈی کی پرابلل ہے میڈیسن موجود ہے آپ دیکھیں ہماری ریپرٹری سیکشن ہے جنرٹیلیا کا بہت بہت میر سیکس کا بہت ملتی ہیں آپ سٹیڈی کریں بہت ایس میڈیسن ملے گی جن کا میں نے نام لیا ہے کئی دفعہ بھوگت روم ان پر بیماری سٹافیس ایڈیا اور ڈینم زنک میک اور آسید پر کلی آسید پاس کام کرتے ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں تو اس میں آمنا ہوئی ناکام نہیں ہے انشاءاللہ باقی جو طریقہ علاج اسے بہتر کام کرتی کیونی یہ پائدار کام کرتے ہیں اور انسان کو واپس اس کو دپریشن فیس سے نکلا دکال کے اپنی سیدمن لائک پر واپس لگ گے تو اس میں کوئی شرد نہیں کہ مہا پاس بہت اچھی میڈیس سمجھ گا ڈاکٹر آلی صاحب بتائیں ڈاکٹر سب کس پوٹنسی میں آپ زیادہ یوز کرتے ہیں ریزرٹ کیسے سب کرتے ہیں نگل اسو دوست دیویمی فرص کوئی ہو بتنے کو پراویلم ہے تو ہم دوست میں دوست دیوست ڈاکٹر سیکس پر جائیں گے تو پھر دیوست گی میدے دیوست مجھ اسکے ساتھ اگر آپ دوری آپ کی حوال کی جس دیوست دے جو ایک بار ذہن میں رکھیں کہ جو بچے ہمارے آتے ہیں مرزاہے ہوئے ہیں بارہ سال کے، تیرہ سال کے، چودہ سال کے، پھر ان کو ان کے چینوں پر رونے کی نہیں ہوتی ہمارے کے نیزل بچے کو پیا کھاتا بیدہ بکھی گیا ہے آپ یقین ہے میری ایک عادت ایسی پلس پر آتھ رکھو پھر میں پوچھتا ہوا جی مستربیشن کرتے ہوں پیاری کام پینات پھر پھر میں کوئی نہیں سی سے بتا ہوں کم سکھا رہے ہو بچہ آٹھویں کلاس کا ہے، ساتھویں کلاس کا ہے میں بچہ چار پانچ سال سکھا رہا ہوں بچہ ابھی دیکھیں سکچ مچور ہی نہیں ہے باہر سال چودہ سال 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 کے بعد اس کی سکچ مچورٹ ہی آتی ہے تو وہ بچہ رہا ہاتھ سال کے عمر میں سے مستربیشن، دہ سال کے عمر سے مستربیشن کرا ہے تو یہ جو بیرون کے بچے ہوتے ہیں بیرون کے بچوں میں میرمیس بڑا چاہا ہے ایسے بچوں کو رکس اپ کیا یہ دوائی ہم دے سکتے ہیں؟ بلکہ دے سکتے ہیں ان کا پھر سیکس تیز تو نہیں ہوتا نہیں سیکس تیز نہیں ہوتا دیکھیں میں اس چیز کے بہت حق میں ہوں کہ سیکس ایڈوکیٹ کیا جائے سیکس ایڈوکیٹ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو سیکس کرنا سکھائیں بلکہ اس کی برائیاں اس کو بتائیں کہ اس کی ابیوز سے بچے آپ کے ساتھ یہ ہوگا اور میں آپ کو بچے بڑے ہلتھ کانسیس ہیں بچے کو آپ کا اگر یہ کہہ دے نا کہ بچے آپ کی خوبصورتی ختم ہو جائیں کہ آپ کے بال اور جائیں گے آپ کی لذر کم زور ہو جائیں گے وہ کبھی سیکس کی طرف نہیں جائے گا اس کیتے ہیں اچھا جس کو یہ کہتے ہیں بچے یہ کام آپ کو کریں گے تو تو توبہ ہو جائے گا اور ایمن دیکھیں بچے پڑائی میں ہو جاتے ہیں اس طرف لگ پڑتے ہیں تو یہ تو ہماری ڈاکٹروں کی زمداری بنتی ہے ہم جب سیکس ایڈوکیشن کی عمل بات کرتے ہیں تو ہم تو یہ کہتے ہیں ان کو سیکس ایبیوز بکاتے ہیں کہ سیکس کی گلتکاریوں کے ساتھ ہو گا اب سیکس کی گلتکاریوں کے ساتھ یہ تو اپنی ذات کے ساتھ وہ یہ کرے گا جب وہ آپ جائے گا ملٹیپل سیکس میں یا پروسیچوٹس کے ادھر میں جائے گا تو وہاں تو جو سیکس ٹرسمیٹڈ ڈیزیزیں آپ لے کے آ جائے گا اسی لئے سیکس جو ایبیوز اف سیکس اور سیکس ٹرسمیٹڈ ڈیزیز ایکنس اکثر سا کانس ہے آخر میں ڈاکٹر بتائیں یہ کوریا میں بھی کام کرتی ہے اگر بیس کاؤز اس کی ہے کیونکہ ینگ بچوں میں ہم دیکھتے ہیں کاؤز اس کی ہے کاؤز دیکھیں اس کو غم ہے پرانے غم کی بڑی دوائی ہے دیکھیں کہ کتنا اس کے اندر غم ہے اس کے اندر ایک سیکس ٹرسمیٹڈ ڈیزیز ہے کرونے ہی دوسرا سیکس ایبیوز ہے اس کے اندر اس کی وجہ سے جو بھی اس کے اندر خرابی آئیں گی کاؤز ایٹر فیکٹر میں مزے کی دوائی ہے بہت شکریہ ڈاکٹر علی محمد صاحب ڈاکٹر تاریم نو صاحب مختلف قویسٹنز جو ہمیں آئے ہوتے ہیں بعض دفعہ پھر اس کے پر ہم بسکس کرتے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی ایک ہمارے بہت ہی مشہور و معروف کالم نگار جوے چوتری ساتھ ہے انہوں نے ایک بات کہی کہ میں امریکہ میں ایک کلاس اٹرینڈ کرنے گیا وہاں پہ میں نے پندرہ ہزار ڈالر فیز دی تین گھنٹے کی کلاس تھی اور صرف ایک بات وہاں سے مجھے پندرہ ہزار پیکی ملی میں نے کہا میں آپ لوگر اس پر شیئر کرنا کہنے لگے کہ وٹر لائک او فوٹ اور فوڈ لائک او وٹر یعنی کہ جب آپ پانی پیئیں تو آہستہ آہستہ پیئیں تاکہ آپ کے پورے جسم میں وہ روٹیٹ کرسکے ایک دم جب پیئیں گے تو پریشر بنے گا آپ کی آنگل پر تو مسئلہ بنے گا فوڈ کو آپ نے اتنا چیو کرنا ہے کہ وہ پانی کی طرح آپ کے اندر جائے تو آپ کبھی بھی بیمار نہیں ہوں گے آج کے لئے بس اتنا ہی امیزپان اور تسجاد کو دیجئے اجازت انشاءاللہ اتوار کو دوبارہ اپنے حضر ہو جائیں گے تب تک کے لئے اللہ